نگر پنچویت انترگرد ٹیکسی سٹینڈ میں شنیوار کو اخیر بھارتی کسان مہا سبحہ اور مالی نے پردھان منطری نرین موڈی کا پتلا دہن کیا پتلا دہن کا کارکرم کا نیترد پرکھنڈ سچیو ونود پانڈے ایوم سنچال انزلہ کمیٹی صدس یا بھاگیرات سنگھ نے کیا اس موقع پر مالی زلہ سچیو راجیندر مہتاب موجود تھے دوران بھاگیرات سنگھ نے کہا کہ اتر پردیش کے لکھین پور کھیری میں کیندریہ منطری اجہ مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کے گاڑی دوارہ چار کسانوں کو رون دیا گیا جس سے ان کسانوں کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی اس گھٹنا نے پورے دیش کے کسانوں کو آسو بہانی پر ویوش کر دیا ہے سرکار کو راج نیتی سے ہٹ کر اجت قدم اٹھانا ہوگا اکھیل بھارتی کسان مہا سبھا اور مالی کے دوارہ کی اندریہ منطری اجہ مشرا کی برخاصدگی کی مانگ کی ہے ساتھی موت ہوئے کسانوں کو پچھت محافظہ دینی کی مانگ کی ہے اس کے علاوہ تینوں کرشی کانون کو رد کرنے کی مانگ کی موقع پر بھونیشو اٹھاکر، رنجیت کمار، یورات ساو، اندرجیت، نتیش کمار، شم نارائن یادو، مہادیو سنگھ، تیج نارائن وشو کرما سہید سیکڑو کارکرتا موجود تھے ڈوم چان سے سندیب کمار کی ریپورٹ ڈوم چان سے سبھا اور بھاکو مالے دورہ مانگ کر رہے ہیں اور رمچاج کے ٹیکسی ایسن میں موڈی چوبی کا پتلا دہن کی ہیں ڈیس میں کسی کالا کارنون ہے تو پورا پوری جن بھی رو دی ہے ڈینا حسلہ لیے وے اور یہ گبرزستی کالا کارنون پاس کر دیا گیا ڈیس میں کسی کارکرتا موجود تھے اور یہ موڈی سرکاری ماننے والے نہیں ہے اور کالا کارنون ان کو رد کرنے والے نہیں ہے یہ ارانی آمانی اور پونی پتیوں کے پچھ میں کھرے ہیں جبکہ کسی کسی کالا کارنون رد ہوتے ہیں اور جب تک کالا کانون رد میں ہوگا دیش کے کسان ایک جھوٹ ہو گئے ہیں اب ہم لوگ کسان کا مانا ہے جب تک مدی جی رہیں گے دیش میں ان کو ایک کالا کانون رد ہونے والا میں ان کو پورٹی سے اتار کر رہی کسان اپنا حیث و دم لیں